السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آواز آ رہی ہے ابھی جیسے سر مولانا نے بولا تھا کہ جس کا ولی نہیں ہوتے ہیں تو ان کی شادی جائز نہیں ہے بلکے جو اپنے ولی سے پوچھ کے نہیں کرتے ہیں بلکے تو آج سے سولہ سال پہلے میری شادی ہوئی تھی اور میں دین میں آئی ہوں سولہ سال پہلے تو سب سے پہلے میں نے دین قبول کیا تھا اس کے بعد میں مولانا نے وہی پہ جو شادی کرواتے ہیں مزید سے آتے ہیں انہوں نے پوچھا تھا دین کے بارے میں پھر میں نے قبول کیا اپنی مرضی سے اس کے بعد میں انہوں نے پوچھا کہ آپ آپ کے ولی کون بنیں گے بلکے وہاں پہ تو میں نے بولا میں تو کچھ جان نہیں رہی تھی اس ٹائم تو میرے شوہر کے جو بڑے بھائی ہیں ان کے ایک دوست نے بولا کہ میں ان کا ولی بنوں گا بلکے تو وہ میرے ولی بنے تھے اس ٹائم میں تو ان کے ولی بننے کی وجہ سے میری شادی ہوئی تھی تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری شادی ٹھیک ہے کی نہیں ہے کر کے کیونکہ میرے پاپا نہیں آئے تھے اس ٹائم اور ابھی ریسنٹلی میرے پاپا کو پتا چلا ہے کہ میں دین میں ہوں اور میں خوش ہوں اور میرے تین بچے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے بلکے اس ٹائم میرے پاپا کی اجازت نہیں تھی مگر وہ کوئی اور ولی بنے تھے تو اس کے اوپر مجھے تھوڑا بتائیے کہ میں کیا کروں بہت کشم کشمے پڑ گئی ہوں آپ کو بلکل بھی کشم کشمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی گھتگو سے یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ اسی وقت اسلام آپ نے قبول کیا تھا آپ اسلام میں داخل نہیں تھی اور میں نے آپ نے بتایا کہ اگر کوئی عورت مومنہ ہے تو اس مومنہ عورت کا ولی کوئی غیر مومنہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں کوئی غیر مومن کسی مومنہ عورت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کے والی صحابہ یا آپ کے بھائی یا جو بھی اگر وہ اسلام میں نہیں ہے تو آپ کے ولی نہیں ہو سکتے ولایت کا مسئلہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے صرف باپ ہونا ولی بننے کیلئے کافی نہیں ہے مسلمان باتے کہ ولایت یہ بہت آلہ مقام ہے کسی انسان کی قربت کا جو سب سے آلہ مقام ہے وہ ہے ولایت اسی لئے تو باپ کو ولی بنایا گیا ہے اور انسان انسانوں کے درمیان جو سب سے قرید رشتہ ہے وہ سب سے پہلا رشتہ تو دین کا ہے تو اگر کوئی باپ غیر مقیم ہے تو وہ مومنہ عورت کا ولی نہیں ہو سکتا تو جب آپ نے اپنی مرضی سے اپنی چوائز سے آپ نے اسلام قبول کر لیا اسلام میں داخل ہو گئی اور کسی مسلمان لڑکے سے آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے دھر والوں میں سے خاندان والوں میں سے کوئی آپ کا ولی نہیں بن سکتا اب ظاہر ہے اس وقت تو آپ کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے ولی بننے کے لئے سارے لوگ غیر گشتم ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی اسلامی حکومت میں ہوتی تو جو وہاں کا حاکم ہوتا وہ ولی ہوتا آپ کا ایک حلیث میں ہے السلطان و ولی و من لا ولی علہو کی جس کا کوئی ولی نہیں ہے تو حاکم وقت اس کا ولی ہوگا لیکن چونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے تو ایسی صورت میں جہاں پہ آپ ہیں وہاں اس علاقے کا اگر کوئی سرکردہ آدمی ہے یا اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو کسی مسجد کا امام یا کوئی بھی سماس سے کوئی بڑا آدمی جو موطبر شخصیت کو وہ سامنے آ کر کے آپ کا ولی بن سکتا ہے آپ کی شادی کرا سکتا ہے آپ نے کہا کہ میرے جن سے شادی ہونے والی تھی ان کے بھاریس آگے آئے انہوں نے کہا میں ولی بن کر کے آپ کی شادی کراؤں گا تو آپ کی شادی ہو گئی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے آپ اپنی دماغ میں کوئی وصفصہ نہیں پالیے آپ کو بلکل بھی طرح دن نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ قابل مبارک بات ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی اور آپ کو ہدایت دیں اور آپ کی شادی مکمل طور سے مکمل طور سے شہیئے اس میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے الحمدللہ جی شیخ جزاکر اللہ خیر امید ہے کہ بہن آئیشہ کو جواب مل گیا ہوگا